نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوب چینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو ان دنوں پیاج کی اچھی خاصی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے جہاں کسان بھائیو پیاج کی مانگ بڑھنے سے پیاج کے باؤں میں کچھ صدار بھی ہوئے علانکہ پچھلے دنوں سرکار کے پریاسے پیاج کے باؤں میں کافی ڈاؤن پھول ہوا یہاں کسان بھائیو پیاج کے باؤں ستر اوبائے پرتی کلو کے آسپا سول میں پہنچ گئے تھے لیکن جیسے ہی سرکار نے بمپر سٹوک کے مادم سے پیاج اتارنا شروع گیا تو پیاج کے باؤں میں ڈاؤن پھول ہوا علانکہ ان دنوں کئی بازاروں میں الور کا نیا پیاج بھی آ چکا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اگلے سات سے دس دنوں میں الور کا نیا پیاج برپور ماترہ میں منڈیوں میں آنا شروع ہوگا جس سے پیاج کے باؤں میں بریک لگے گا پیاج کے باؤں میں کوئی بڑا اچھال نہیں ہوگا علانکہ پیاج کے باؤں کچھ ڈاؤن پھول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کسان بھائیو جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دس دنوں کے بعد پیاج کے باؤں پر ایک دم سے بریک لگے گا پیاج کے باؤں میں کچھ ڈاؤن پھول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایسے میں کسانوں سے صلاح ہے کہ اپنا سٹوک تھوڑی تھوڑی ماترہ میں بازار ملاتے رہیں تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو بات کریں پیاج کے تازہ باؤ کی تو کیرل میں پیاج کے باؤ سب سے ادھیک چل رہے ہیں جان کسان بھائیو کیرل کی منڈیوں میں پیاج کے باؤ ستر روپے پرتی کلو کے آس پاس ہول سیل میں ہے تو وہیں دیش بھر کی ان نیا منڈیوں میں پیاج کے باؤ چالیس سے بیانلیس روپے پرتی کلو کے آس پاس بنے ہوئے ہیں اندور میں نئے پیاج کے باؤ رہے ستہائیس سو سے چومہ لیس سو دس روپے پرتی کلو اندور میں سپر پیاج بھی کا چھتیس سو سے تالیس سو روپے پرتی کلو بات کریں اندور میں چھوٹے پیاج کی تو باؤ رہے دو جار سو روپے پرتی کلو اندور منڈی میں الکا پیاج بھی کا پندرہ سو سے اٹھائیس سو روپے پرتی کلو دھنیے بات